ہلو دوستوں میں سلندر بوجھ گجرات سے اس ویڈیو میں آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں سب سے پہلے تھا آپ سبھی کو تینکیو کہ آپ نے ہمارا جو ٹارگیٹ تھا لائک کا وچیو کر دیا اور اس ویڈیو کیلئے ہم ٹارگیٹ کرتے ہیں 350 پلس لائک کا مجھے پتا ہے آپ کمپلیٹ کر دو گے بہتی اچھی ایک پنگتی ہے یہاں پہ آپ پڑھ لیجئے بہتی چبردست ہے گروہ بین نانو مجھے گروہ بین ملے نا موکس گروہ بین لکھے نا ستیا کو گروہ بین مٹے نا دوز گروہ کے بینہ کچھ بھی نہیں ہے آپ سکول میں جاتے تھے تب آپ کو پتا ہے آپ کو بکس مل دی تھی بکس کے اندر سب کچھ ہوتا تھا وہی دیکھے تیچر جو آپ کو وہی پڑھاتے تھے لیکن پھر بھی تیچر کی منٹر کی گروہ کی ضرورت ہوتی ہے تو مٹیریل سے کچھ نہیں ہوتا ہے میرے بہای مٹیریل سے کچھ نہیں ہوتا ہے آپ کو ایک گروہ چاہیے جو آپ کو لائف ٹائم گائیڈ کرتا رہے آگے بڑھتے ہیں پارٹ ٹو میں کچھ زیادہ نہیں ہے میں خاص آپ کو یہاں پہ مانی مینمین بتاؤں گا کہ آپ کو انٹرادے میں اگر کوئی بھی چیز کرنی ہے تو کتنے فنڈ ہوگا تو سیف رہے گا سب سے سیف رہے گا میں آپ کو بتا دوں کیسے کلکولیٹ کرنا ہے پہلا تو اب ایک چیز دیماغ میں بتا رہی ہے کہ آپ جو بھی ٹریڈ کر رہے اس کی ایکچول ویلیو کیا ہے تو میں ایکچول ویلیو اگر نکالوں کروڑ کی تو انٹو میں ہنڈریٹ یہاں پہ کروں گا تو ساڑھے پانچ لاکھ یا پانچ لاکھ کیا جو باجو ایکچول ویلیو ہوتی ہے مطلب ہے اتنے روپے کا آپ ایکچول ٹریڈ کر رہے اور آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا ہے زنگ کی اگر بات کریں تو ساڑھے ہاتھ نو لاکھ تک پہنچ جاتا ہے تو یہ بہت جھبردس ویلیو ہے نا آپ کبھی کبھی آپ نے کئی پہ دیکھا ہوگا ٹریڈیڈ ویلیو تو وہ کیا ہوتا ہے اتنا روپے کا ٹریڈ کر رہے ہو اگر ریال میں آپ کو لینا تو اتنا پیسہ آپ کو دینا پڑے گا یہاں پہ آپ کو کیا ہوتا ہے کہ کمپنی ایکسچینج ہوتی ہے وہ آپ کو لیوریج ملتا ہے ان کی طرف سے کچھ اسی گنا ستر گنا سو گنا پتا نہیں بہت چادہ لیوریج آپ کو مل جاتا ہے تو یہ رسک بڑا دیتا ہے مطلب نہیں کرنا چاہیے کم فنڈ کے ساتھ ٹریڈنگ تو کرنا چاہیے لیکن کم فنڈ کے ساتھ یہاں پہ دیکھئے 5,000 میں کروں تو یہ دیکھئے 9,000,000 کے قریب پہنچ کی ایکچول ویلیو اب بات کرتے ہیں کہ آپ کو کتنا فنڈ آپ کے پاس ہونا سمپل میرا فارمولا کیا ہے سوری کیلکولیٹر تو یہاں پہ چال ہوئی ہے میرا فارمولا ہے کہ انٹرادے میں اگر آپ کو کرنا ہے تو جتنا بھی مارجن لگتا ہے وہ دیکھ لیجئے جی رہو تھا مارجن کیلکولیٹر میں جائیے اب یہاں پہ لگتا ہے 38,400 into 2 کیجئے اس کے اندر اس کی جو دن کی ایوریج مومنٹ ہوتی ہے وہ ایڈ کر دیجئے پوائنٹ میں کیسے مالی یہ تین پوائنٹ کی ہوتی ہے زنگ کی ایوریج مومنٹ جو ہے تین چار پوائنٹ کی ہوتی ہے ہم یہاں پہ تین پوائنٹ لے لیں تو پندرہ آزار ہو گئے تو پندرہ آزار ہے یہاں پہ ایڈ کر دیجئے تو ایک لاک کیا جو جو اگر آپ کے پاس آئیں تو زنگ آپ ایک لٹ کیجئے انٹرادے کے لئے بلک ہنڈر بسن سیف رہے گا اسی طرح اگر آپ کو کری فوروڈ کرنا ہے تو دیکھ لیجئے کتنا لگتا ہے 77,000 کے قریب لگتا ہے تو انٹو 2 کر دیجئے اور پھر پندرہ آزار بی سیجار ایڈ کر دیجئے سوری یہاں پہ 177 77 ایڈ کر دیجئے اور اس کے اندر ہم پندرہ آزار ایڈ کر دیتے ہیں تو ایک لاکھ ستر آزار آگر آپ کے پاس ہیں تو چھنگ آپ ایک میگا لٹ آپ کیری کر سکتے ہو بداؤٹ اینی وری لیکن ہاں ڈیریکشن میں کھیجئے گا ٹھیک ہے اپوسٹ میں چلے جائیے گا جیسے میں بات کروں کروڑ ابھی اپ ٹرین میں یہ دیکھ رہا ہے آپ کو یہ ایک ٹاپ پھر یہاں پہ باٹم بنیا پھر یہ جو ٹاپ تھا اس کو توڑ دیا اوپر کی طرف گیا پھر یہاں پہ باٹم بنیا لیکن اس کو نہیں توڑا پھر یہاں پہ یہ جو ٹاپ تھا اس کو توڑ دیا یہ پتا چل رہا ہے کہ بھئی ایک زگزگ آپ کو پتا چل رہا ہے کہ اوپر کی طرف ہی جا رہا ہے سیڈی چڑھ رہا ہے تو اوپر کی طرف ابھی کروڑ سیل نہیں کرنا چاہیے بائے کرنا چاہیے میں نے تو کافی ٹائم پہلے بول دیا تھا دو سو ایک پوئنٹ مل بھی گئے ہیں تو اسی طرح کروڑ کروڑ میں ہم بات کر لیتے ہیں کلکولیٹ کر لیتے ہیں دیکھئے یہاں پہ یہ اکیس ہزار چار سو چاہیے انٹو ہم کیا کر دیں گے تو کر دیں گے کروڑ کی مومنٹ کتنی ابھی ایوریج اسی سے سو پائنٹ تو میں یہاں پہ کروں گا دس ہزار ایڈ کر دوں گا تو دیکھئے تو اگر آپ کے پاس پچاس ہزار ہیں تو کروڑ کا ایک میگا لوٹ آپ انٹرہ ڈے میں کر سکتے ہیں اسی طرح آپ کیری فوروڈ کا بھی کاؤنٹ کر لیتے ہیں دیکھئے کتنا ہے 43,000 کے قریب ہے 43,000 into sorry 2 دیکھئے اس میں آپ دس ہزار ایڈ کر دو تو 1 لاک اگر آپ کے پاس 1 لاک ہے تو آپ اس کو کیری کر سکتے ہو کروڑ کے ایک میگا کو آپ کیری کر سکتے ہو کوئی ٹینشن کے بغیر آپ کو ڈر نہیں لے گا اور جہاں پہ ڈر نہیں ہوتا جہاں پہ کسی بھی طرح کا ایموسن نہیں ہوتا ہے تو وہاں پہ پروفیٹ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور آپ پروفیٹ کرتے رہو گے تو ٹرنڈی مارکٹ میں فائدہ اٹھا ہے تو اس کے اوپر میں ایک ویڈیو بنانے والا ہوں یہاں پہ مجھے خاص آپ کو یہی چیز بتانے دی کہ ایسے آپ کو آپ کرو گے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا باکہ لائی مارکٹ میں آپ کو یہاں پہ کیسے چینج ہونا ہے لیکن زیادہ طرح ہوگا نہیں کیونکہ ون آوہ ٹائم پھر میں ہم کام کر رہے ہیں تو میکسیمم میری صاحب دو انٹری بنیں گے کبھی کبھی تین بن جائیں گی لیکن زیادہ انٹری یہاں پہ نہیں بنیں گی تو یہ کافی اچھا چل رہا ہے اور ہمی سے میری صاحب سے تو مارکٹ موسٹ اپ دا ٹائم ٹرنڈی ہی رہتا ہے کیونکہ یا تو وہ اوپر کی طرف جائے گا یا تو وہ گھرنا سٹارٹ کرے گا بیج گا جو ٹائم ہوتا ہے وہ کبھی کبھار ہی رہے گا ایک آدھ یا دو مہینہ تو وہاں پہ آپ کو آوائیڈ کرنا ہے وہ ایک دو مہینہ ٹرینڈ نہیں بھی کرو گے تو کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ ہو سکتا فس جاؤ تو یہ تو کلیر کٹ دکھ رہا ہے کہ ٹرنڈی مارکٹ ہے یہاں پہ یہ اوپر کی طرف ہی جا رہا ہے تو کوئی پرابلم نہیں لوٹ کو بڑھا دینا ہے کم کر دینا ہے جیسے کی معنی ہے مارننگ میں کم مومنٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ اگر آپ تھوڑا رسک کر دو گے ایک میگا کی جگہ پندرہ منی بھی کر دو گے اور دس پوائنٹ لے کے نکل جاؤ گے تو وہ بھی کوئی پرابلم نہیں سام کو مومنٹ جیادہ ہوتا ہے تو کم لوٹ کے ساتھ جیادہ پوائنٹ کے لئے رکے رہ جاؤ دن میں آپ دو انٹری لو پتا ہے کہ مارکٹ دونوں مومنگ ایوریج کے اوپر ہی ہے ٹریڈ کر رہا ہے تو پھر بائے میں کھڑے رہ جاؤ اور نیچے ٹریڈ کر رہا ہے تو سیل میں سام کو رسک لے لو چھوٹے اسیل کے ساتھ تو یہ بھی ایک ڈینامک ہو گیا یہاں پہ دیکھئے یہ تو کلیر کر دی رہا ہے ایک چیز دیکھو یہاں پہ یہ کینل نیچے کی طرف بند ہوا یہ دوسرا بھی بند ہوا تو یہ ایک سائن ہے کہ دونوں مومنگ ایوریج کے نیچے ہے مارکٹ اور بار بار نیچے ہی کلوز آ رہا ہے اور یہاں پہ لو بھی بریک کر دیا تو سیل کر دو بندہ بڑا اسیل اگر آپ رکھ رہے ہو مانے لیے 35 پوائنٹ کے آپ نے اسیل رکھا تو ٹارگیٹ بھی 35 سے زیادہ کر رکھ دو کوئی پرابلم نہیں ہے ون ریس ٹو ون یا ون ریس ٹو ٹو میں بھی کام کرو کہ تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا میں نے سب کچھ آپ کو بتایا اب آپ صرف ٹریڈ کیجئے کوئی پرابلم نہیں ہوگا آپ کو یا فالو کیجئے اس کو مہینے میں 22 دن ہوتے ہیں ٹریڈنگ کے تو 4-5 دن اگر لاؤس میں باقی کے دن اگر آپ پروفیٹ میں بھی ہو تو بھی کیا پرابلم ہے نا منیموم کروڈ آئل کے اندر انٹرانی میں دس پوائنٹ کا ٹارگیٹ رکھئے پھر دس پوائنٹ سے لے ابھی کے مومنگ کی سب سے پچاس ساٹھ پوائنٹ تک کا بھی ٹارگیٹ رکھو گیا تو وہ آجائے کا کوئی پرابلم نہیں ہے جیدہ لوٹ کے ساتھ اگر کرنا ہے تو چار پانچ بجے سے پہلے کیجئے کم لوٹ کے ساتھ کرنا ہے اور جیدہ پوائنٹ سے ہے تو وہ پانچ بجے کے بعد کیجئے کوئی پرابلم نہیں ہوگا باقی میں واتس اپ کیوں پر سینڈ کرتا رہتا ہوں یون انٹری میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو وہ ساری چیزیں میں آپ کو بات آوں گا اور موہنگ کیا جو پریڈ ہے وہ میری سب سے برو بر ہے چھویس جہاں پہ دکھ رہا ہے میں نے اس لئے لیا ہے کہ ایک دن کے اندر تیرہ کینڈلیں ہوتی ہیں تو دو دن کا ڈیٹا کو یہ کاؤنٹ کرے گا اور ایوریج نکالے گا اور پھر آپ کو ڈیٹا دے گا تو میں نے یہ لوجک سے لیا ہے آپ کو کر تین دن کا چیئے تو یہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہو 39 بھی کر سکتے ہو اس میں یہ کوئی وہ نہیں ہے لیکن یہ اچھا کام کرتا ہے میرے ہی سب سے تو میں نے یہ اس کے لئے لیا تھا تو یہاں پہ آپ کو تھوڑا بہت چینجز دیکھنے کو ملے گا موہنگ گوریج کیا رول ہے بھائی کہ آپ پریڈ بڑھا ہوگے اور یہاں پہ ٹائم فریم بڑھا ہوگے تو سگنل جبردس ہو جائیں گے کم سگنل ہوں گے لیکن ایکیوریٹ ہوں گے لیٹ ملیں گے اور اسی طرح کہ آپ ٹائم فریم کم کر رہے ہو تو سگنل جلدی ملیں گے فال سگنل بھی ملیں گے آپ کو یہ رول ہے موہنگ ایوریج کا تو اس کو آپ تھوڑا سمجھئے گا بس یہی مجھے بتانا تھا اور لائک کر دیجئے گا آگے میں بینک نفٹی سٹاک کے لئے بھی اچھے چیزیں لے کے آؤں گا کال پوٹ کے لئے بھی سب کچھ ہوگا کرنسی کے لئے بھی ہوگا سٹیپ آئے سٹیپ سب کچھ آئے گا اور آپ کا جو پیار ہے وہ اسی طرح بس برسا تیری ساڑھے تین سو لائک پہنچ گئے مجھے ابھی میسج ہے واتس اپ پہ تو بس اسی طرح ساڑھے تین سو لائک کر دیجئے اور ملتے ہیں کل تین کیو